اگر کوئی سعودی عرب آتا ہے اور وہ ان کنٹیوں سے آتا ہے جن میں کورونا کا نیا ویریانٹ فائل رہا ہے یا جہاں پر کورونا انیسٹیبل ہے یا جہاں پر کورونا کے کیسے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور وہ یہاں پر آنے کے بعد میں ان دیسوں کی جانکاری نہیں دیتا یا چکے سے آتا ہے بینہ وہاں کی جانکاری دیئے ہوئے بینہ چودہ دن کسی کنٹی میں گجارے ہوئے چلے آتا ہے سعودی عربیہ تو اس کے اوپر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہامی ہوں گے جو ان کو بھیجے ہوں گے یعنی جو ٹرانسپورٹ آپریٹر ہوں گے ہوای جہاز والے اور اس کے علاوہ ٹیبل ایجنٹوں پر بھی اس طرح کا جرمانہ کیا جائے گا پبلی پرسیکیوشن نے ہیلتھ مانیٹرنگ لوگ آرٹیکل 21, 25, 26 کا ہمارہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بھی اپنی پرانی یاتراؤ کا ڈسکلوجر دینے میں بھی بھر رہتے ہیں تو ان کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اپرات ایک مقدمے بھی چلائے جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ سعودی عرب کے ہلتھ مانیٹرنگ لہ آرٹیکل 21 کے انصار انتراراشتیہ وڑانوں میں کنگڈم میں آنے والے سبھی یاتریوں اور جو پربیس پندرگاہوں پر پریغان کے بیبین سادر اور ان کے آپریٹروں کی پیسکت کرنے کے لیے جمعہ دار ہیں انہیں مہا ماری کے پرسار کو روکنے کے لیے انتراراشتیہ اور اسٹھانیہ نردیسوں اور آوستکتاؤں کا پارن کرنا چاہیے اور اسی قانون کے آرٹیکل 25 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی قانون کا اعلان کرتا ہے تو اس کے اوپر بچہ ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا سادر میں جو اس یاتری کو جس آپریٹر نے یا جس ائرلائنس نے یا جس بس والے نے جس نے بھی کسی بھی طرح سے اس کو یہاں سعودی عرب کے اندر بھیجا ہوگا تو یہ بھی اس کا جمعہ دار ہوگا یعنی اس کے اوپر بھی جرمانہ کیا جائے گا اور چونکہ یاتری جو ہے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی اس طرح سے آتا ہے سعودی عرب کے اندر تو یہ بھی اسی ائرلائنس کی اسی بس والے کی اسی ٹرین والے کی یعنی جو ٹرانسپورٹ اس کو اپلبد کرائے گا یہ اسی کی جمعہ داری ہوگی کہ وہ اس کو واپس اس کے دیس میں بھیجے سعودی عرب کے تمام اسکولوں میں اس ہفتے تین دن چھٹی رہے گی یعنی یہ جمعیرہ جمعہ اور سنیچر تک رہے گی جس کو یہاں پر خمیس یا جمعہ یا عمل آہد کہا جاتا ہے یہ تین دن چھٹی رہیں گی دوسرا سمیسٹر سنو ہونے کے بعد میں یہ پہلی ایکسٹینڈڈ چھٹی ہے یہاں پر میں آپ کو برادر چلوں کہ سعودی عرب میں اس سال جو ایڈیوکیسنل سسٹم ہے وہ تین سمیسٹر میں چلے گا پہلے دو سمیسٹر میں چلتا تھا اور اس سال رمجان میں بھی اسکول بند نہیں ہوں گے عید کی چھٹیوں کے لئے کچھ دن اسکول بند ہوں گے لیکن عید کے ترنت بعد اسکول پھر سے کھل جائیں گے اب یہاں پر آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے سوالوں کی پھر اسکول کب بند ہوں گے تو اسکول بند ہوں گے جون کے آس پاس جون کے آخر میں لگ بگ پچیس جون کی سنوائی ہے یا ہو سکتا ہے ایک دو دن ادھر ہو جائیں لیکن جو مجھے خبریں ملی ہیں اس کے بارے میں وہ یہی ہیں کہ اس سال اسکول جو ہے پچیس جون کے آس پاس بند ہوں گے یہاں پر ہمارے ایک دوست کا سوال تھا کہ کیا ہم پرویشن پیریٹ کے دوران اپنا کانٹریکٹ جو ہے ختم کر سکتے ہیں تو دیکھیں پرویشن پیریٹ جو ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے جب آپ اگر پہلی بار آ رہے ہیں اور اگر آپ یہاں سعودی عرب میں ہی ہیں اور یہاں سے کفارہ لے کے کسی دوسری کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کو دوسری کمپنی میں جوائن ہونے کے بعد میں تین مہینے ملتے ہیں پرویشن پیریٹ کا تو یہ ہو گیا پرویشن پیریٹ اور پرویشن پیریٹ کا جو پورا مکینیزم ہے وہ سعودی لیبر لوگ کے آرٹیکل تیرپن میں موجود ہے جس کو آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ترمینیشن یعنی کانٹیک ختم کرنے کے بارے میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اس طرح سے ہیں اس میں دو پوائنٹ دیے گئے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پرویشن پیریٹ کے دوران کمپنی اور ورکر دونوں چاہیں دونوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنا کانٹیک جو ہے ختم کر سکتے ہیں لیکن دوسری چیز میں کہی گئی ہے کہ اگر ورکر نے ان کو لکھت میں دیا ہے یعنی آپ کے کانٹیک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پرویشن پیریٹ کے دوران میں ترمینیشن نہیں ہوں گے کانٹیک نہیں ختم کریں گے تو پھر یہاں پر ورکر کے پاس یہ حق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے کانٹیک ختم کریں اب یہاں پر صرف اور صرف کفیل کے پاس میں حق بچتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کو پرویشن پیریٹ کے دوران بھی ترمینیشن کر سکتا ہے اگر یہ چیز لکھت میں نہیں ہے تو دونوں کو حق ہے لیکن اگر یہ چیز لکھت میں ہے کہ ہاں آپ terminate نہیں ہوں گے یا آپ terminate نہیں ہو سکتے اور آپ نے اس کو پڑھ کر اپنا contact جو ہے accept کر لیا sign کر دیا یہ چیز کو یہ سرط مال لی تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہوگا صرف آپ کے کفیر کو حق ہوگا کہ وہ آپ کو probation period کو دوران terminate کر دے اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کے corona cases کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب میں پچھلے کچھ دنوں سے لگ بگ دو تین مہینوں سے پچاس کے نیچے ہی cases سامنے آتے تھے نئے cases لیکن پچھلے دو تین دنوں میں یا یہ کہیں کہ پچھلے ایک ہفتوں سے لگاتار اس میں تیجی دیکھی جا رہی ہے کل لگ بگ 60 سے 65 کے آس پاس cases آئے تھے لیکن آج جو ہے اس کا آکڑا بڑھ کر 85 ہو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ یہ کیاسی ہے لیکن ابھی جو اس کی فائرل کنپرمیسان آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 85 نئے cases سامنے آئے ہیں امید ہے کہ ایک �یڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی کوئی سوال ہیں تو کمینٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیڈیو کو لائک کروں نہ بھولیں